سب سے پہلنا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں لیبلنگ کے بارے میں ٹھیک ہے لیبلنگ ہم نے کرنے کے نا ہمارے پاس دو میتھڈز ہے پڑے ٹھیک ہے ایک تو ہے کلاسیفکیشن کے طور پر لیبلنگ کرنا کلاسیفکیشن کہتے ہیں کہ جی کلاسیز بنا لینا جتنے بھی ہمارے پاس ڈومینز ہیں مثال کے طور پر میں پورے الفابیٹس کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب میرے پاس اگر اے والی اے لکھاؤ تو میں اس کو ڈیٹ کرسکو بی لکھاؤ تو ہماری ڈومین میں جو آئیں گے نا وہ اے سے زی تک سارے الفابیٹس آ جائیں گے ان کی ہم کلاسیز بنائیں گے کلاسیز کیسے بنائیں گے کہ ہم ایک فولٹر بنائیں گے اے کے نام سے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر آ کر ساری اے کی جتنی بھی تصفیریں ہوں گی نا ہم وہ یہاں سیف کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بی پہ آئیں گے اسے طرح بی کا فولٹر بنائیں گے بی میں ساری آ کر سیف کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہماری کلاسیز بنتے جائیں گے اور اگر آپ کو بس کوئی اور ایکزیمپل ہو جیسے اگر آپ نے کار کو ٹرین کرنا ہے یا بائی سائکل کو ٹرین کرنا ہے یا اپنا پر کہتے ہیں ٹوائے کو چیک کرنا ہے تو آپ اسی طرح کلاسیز بنا ہوگے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ ان کو فیچ کر کے کلاسیز پر ڈیوائیڈ کر کے آپ ان کو ٹرین کرو گے ٹھیک ہے پھر جب وہ پریڈکشن دے گا وہ پھر یہی لیبل دے گا یہ لیبل ہے ایک قسم کا جی جو میں نے فولٹر کا نام لکھا ہے نا یہ ایسے سمجھو یہ میرا لیبل ہے ٹھیک ہے پھر میں جب ریڈ کرنے جاؤں گا نا میں یہ سارے فولڈرز ریڈ کروں گا ایک فولڈرز کی ساری تصویروں کو ایک لیبل کے ساتھ میپ کروں گا تو میپ کرتا جاؤں گا میں اسی طرح سارے لیبل سے ایک دوسرے کے ساتھ فولڈرز کے نیم لیبل بن جائے گی اور اس کے اندر جو اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہے وہ ہمارا موڈل کے لیے انپٹ بن جائے گی ایمیجز وہ ہم ریڈ کریں گے وغیرہ وغیرہ وہ پھر آگے لیپاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے نا لیبلنگ کرنے کیلئے وہ ہوتی ہے اپنا اوبجیکٹ ڈیٹیکشن اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کیسے ہوتا ہے جی اوبجیکٹ ڈیٹیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا اوبجیکٹ ہے جس کو آپ نے ڈیٹیکٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اپنے کے کہتے ہیں آپ اس کی کلاسیفیکشن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کلاسیفیکشن اس طرح ہوگی کہ وہ بس آپ کو لیبل پناہ گا جو فولڈر کا نام ہے نا جسٹ وہ ہی ریٹرن کر دے گا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ایمیج کے کس ایریے پہ پڑا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کرنا ہے کہ وہ کس ایریے پڑا ہے اور آپ نے اس کی بالکل شروع سے لے کر اینڈ تک کی ترتیب بھی دیکھنی ہے کہ یہ اوبجیکٹ کدھر شروع ہوا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے آپ کو اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہر ایک اگزیمپل دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے کلاسیفیکشن سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنا اس کے تھرو بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنا اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کے تھرو بھی ہو سکتی ہے اب مسائی طور پر اگر میں آپ کہتے ہوں جی مجھے میں میل اور فی میل کا موڈل بنا کر دو مشین لیننگ کو کہ وہ مجھے جسٹ بتائے کہ جی یہ بندہ ہے کہ نہیں ہے اور یہ فی میل ہے مطلب یہ میل ہے یا فی میل ہے تب تو آپ کلاسیفیکشن کر دو گے ٹھیک ہے میل کا فولڈر بناو گے اس کا ساری میل کی پکچر رکھتا ہوگے پھر ایک فی میل کا فولڈر بناو گے اس کے ساری فی میل کی پکچر رکھتا ہوگے موڈل ٹرین کرو گے وہ آپ کو ایمیج دیکھ کر بتا دے گا کہ جی یہ میل کا فولڈر بن رہا ہے یا فی میل کا فولڈر بن رہا ہے وہ لیبل اسی طرح سے آٹ پور دے دیکھا لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ جی مجھے بتائے اب ایک تصویر ہے اس کے اندر تین چار ملز بھی ہیں فی میل بھی ہیں اب آپ پارٹیکلر چاہتے ہو کہ مجھے بتاؤ کہ میل کدر کھڑا ہے اور کتنے کھڑے ہیں اور فی میل کس کس ایمیج کے ایریے پر کس کس لوکیشن پر کھڑا ہوگا ہے ایمیج کے اندر ٹھیک ہے تو آپ پھر اس پرابلم کے سالٹ کرنے کے لیے اوبجیکٹ ڈیٹیکشن پر آ رہتے ہو ٹھیک ہے وہ لیبلنگ کیسے ہوتی ہے وہ ایک یہ لیبل آئی ایم جی یہ ایک اپنے کے کہتے ہیں چھوٹا سا سوفٹویر ہے اس کے درو ہوتی ہے اس کو ٹھر ہو اوپن کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا میں نے اس کے اندر کچھ ایمیجز ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو ادھر یہ لیبل ایمیج کے اس کے اندر کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ لیبل ایمیج کھڑا ہوئے ہیں اور وہ سمپل آپ اس کو ایک زی فائل انٹر کرو گے آہ وہ کھل جائے گا سب سے پہلے آپ نے جس ڈریکٹری میں آپ کی ایمیجز پڑی ہیں وہ اوپن کرنے میں دیکھو اوپن در کا پٹن ہے اس کو دباؤ گے ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی ایمیجز کدھر پڑی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایمیجز کا فولڈر ہے اس کے اندر میری ایمیجز ساری پڑی ہوئی ہیں وہ ابھی خالی یہ فولڈر اٹھا رہا ہے تو آپ کو ایمیجز نہیں دکھائے گا آپ یہ سیلیکٹ فول فولڈر کر دوگے ٹھیک ہے تو یہ دکھو یہ ساری ایمیجز جو ہیں وہ آگئی ہیں یہ دکھو یہ اس فولڈر میں جو ایمیجز پڑی ہیں نا آپ یہاں سے نیکسٹ کرتے جاؤ یہ دکھو یہ ایمیجز آتی جا رہی ہیں جو اس فولڈر میں اس ٹائم پڑی ہیں ٹھیک ہے اب اب آپ نے کرنی ہے ان کی لیبلنگ لیبلنگ کیسے کرنی ہے مثال کی طور پر یہ پلیٹ ہے آپ یہ پلیٹ ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب گاڑی آئے میں نے اس کی پلیٹ ڈیٹیکٹ کرنی ہے آپ کیا کرو گے یہ create react box کا button ہے آپ یہ دباؤ گے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح سے map کرو گے react box button دبا کر مطلب جہاں سے چلانی ہے ادھر آ کر button press کرنا ہے اور پھر mouse کو آگے لے کے جانا جہاں تک react box بنانا ہے نا box بنانا ہے وہاں تک لے کے جا کے button چھوڑ گنا ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ جو box بنانا ہے نا اس کا نام بتاؤ اب یہ ہماری پلیٹ ہے ٹھیک ہے جو بھی نام ہے آپ اس کو لکھو یہاں پر اور ok کر دو اب وہ نام ادھر آ کر save ہو گیا آپ غلطی ہو گئے نام لکھنے میں اس کو آ کر double click کرو جو دوسرا نام ہے وہ لکھو ok کر دو نام change ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم اس کو plate ہی گئے ٹھیک ہے اچھا اب مثال کی طور پر آپ کو یہ box بنانے میں اچھا اگلتی ہو گئی ہے تو یہ یہ آ رہا ہے آپ اس کو دوبارہ بھی drag and drop جیسے مرضی کر سکتے ہو edit کر سکتے ہو جیسے مرضی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اب بار یہ ہے اس سے save کرنے کی save کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو change save اگر آپ saving directory نہیں change کرو گئے نا تو یہ جدھر images پڑے ہوئے نا یہ ادھر ہی save کر دے گا ٹھیک ہے آپ نے دوسری directory بنانے کیسے بنائیں یہ images کی تو بنی ہوئی ہے آپ نے ایک folder بنانا ہے annotations کے نام ہے ٹھیک ہے annotations کا folder بنایا اس کے اندر کے آپ یہ select folder بنایا ٹھیک ہے folder select ہو گیا اب جیسے آپ یہ control s کا button دباؤ گئے نا تو یہ آپ نے جو یہ box بنایا نا یہ save ہو جائے ٹھیک ہے آپ ایک سے زیادہ بھی box بنا سکتے ہو ٹھیک ہے مزار کی طور پر یہ silencer ہے میں چاہتا ہوں جی میں اس کو بھی detect کروں آپ یہ react box آ کر ادھر دوبارہ دباؤ یہ کرسر آ جائے گا یہ آؤ یہ اس کا box بناؤ اس کو کہہ تو جی size and search ٹھیک ہے لکھ دو اس کو enter جو مرضی نام ہے جو مرضی box ایک image میں پچاس box ہیں آپ پچاس بنا کے اس کے labeling کر کے رکھ دو ٹھیک ہے اب ایک box بنا دیا آپ نے save کیا آپ جیسی edit کر کے مثال کے دور پر آپ نے اس کی بشک جگہ ہی change کر دیا اب دوبارہ control s کرو گی تو وہ new file save کر دے کر ٹھیک ہے ایک اور بات کا خیال لگنا ہے آپ نے اس کو pass pascal voc میں ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک اور ہے اس کے اندر yellow format دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے فائل دیکھیں ہیں بس فرق یہ ہے کہ یہ dot txt file بناتا ہے مطلب جب یہ select ہوگا اور آپ control x کرو گے تو جو یہ آپ نے بنایا ہے اس کی dot txt file بناتا ہے ٹھیک ہے جب یہ select ہوگا اور آپ ctrl s کرو گے save کرو گے فائل تب dot xml file save ہوگی ٹھیک ہے اور ہمیں وہی فائل ہی چاہیے ٹھیک ہے کچھ موڈیولز ایسے ہیں جو dot txt file کو read کر کے processing کرتے ہیں اور کچھ form modules ایسے ہیں جو نا یہ passcal voc کو read کر کے processing کرتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی issue نہیں ہوتا اگر وہ انٹرنیٹ پر کھوڑ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس اگر پاسکل voc کا data ہے تو آپ اس کو dot txt میں code کی ذریعہ convert کر سکتے ہیں جسٹ آپ اس کی location دو گئے کہ جدر آپ کا data پڑا ہے وہ آپ convert کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اب دیکھو control s زبایا ہے یہ file save ہو چکی ہے یہ میں آپ کو ادھر جا کر دکھاتا بھی ہوں file آگے دوبارہ ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ایک اور image ہے اس کا بھی react box بناو اس کو اس کے ساتھ map کرو اور ادھر لکھتے ہو اس کے ساتھ map ہو گئی ہے اب آپ کو اب دیکھو اب جیسے ہم نے یہ characters بھی دیکھنے دینا تو ویسے تو میں نے character یہیں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اے ایسے جتنے بھی گاڑیوں کی مرے پاس images تھی جتنی بھی تھی وہ میں نے اس دنہ پہلے ان کی پلیٹے بنائی ہیں پھر جو پلیٹے بنائی ہیں نا وہ پلیٹے اٹھائی ہیں دوبارہ ٹھیک ہے پلیٹے بنانے کے بعد مثال کے طور پر ایسے سمجھ لو کہ میں نے پہلے پلیٹے map کی ہیں پھر ہر اس image کو جہاں جہاں میں نے یہ map کی ہے اس کو crop کی ہے crop بہت آسانی سے ہو جاتا ہے جب اگر آپ نے یہ map کر دیا وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ فرض کرو جی ہم نے اس کو پروب کر لیا ہمارے پاس جی یہاں سے آپ ایسے اس کو zoom in بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس جی اتنی ایک فرض کرو image آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا تھا اب ہم نے characters کے لیے map کرنا تھا نا ہم کیا کریں گے جی ہم آ کرنا ایک ایک letter کو نا map کریں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ l ہے مثال کی طور پر ٹھیک ہے آپ اس کو اس کا label جو correct label ہے وہ لکھت ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ اگلے پہ چلے جو ٹھیک ہے اگلا map کرو یہ اب یہ ای بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سارے data کی اپنا labeling ہوگی اسی طرح یہ پانچ بھی ہوگا اسی طرح یہ چار بھی ہوگا یہ والا a بھی ہوگا ساری چیزیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ اس کو بھی save کر دو ٹھیک ہو گیا اس طرح سے نا آپ کا سارا data بن جائے گا میں اب اسے delete کر کے نا وہی plate کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو میں آپ کو نا وہ کہہ رہا ہوں نا کہ crop کرنے والی چیز وہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس کو plate کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ plate بن گیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو zoom out کر رہا ہے ٹھیک ہے ctrl s کر دو یہ file save ہوگی اگر آپ file save نہیں کرو گے نا تو یہ آپ کو warning دے گا مطلب previous image پہ جاؤ گے ابھی تو file ایک دفع save ہے نا تو آپ مطلب save کیے بغیر کوئی اور image change کرنے جاؤ گے تو یہ آپ کو warning دے گا کہ بھئی آپ نے یہ image process کی ہے لیکن آپ نے ابھی تک اس کو save نہیں کیا آپ ctrl s کر کے save کر دو گے تو وہ آگے اولی image پہ آپ کو نا لے جائے اسی طرح جتنی بھی images ہیں آپ اس کو match map کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے اب مزاہ کے دور پہ اگر آپ نے پوری گاڑی بھی map کرنے ہو تو یہ پورا ایک react box اس طرح پڑھا سارا کر کے جدھر بھی وہ object آ رہا ہے object detection سے مراد کوئی بھی object ٹھیک ہے جو مرضی object ٹھیک ہے اس کو map کرو اس کا box بناو اس کا نام لیکن تو okay کر دو کنٹرول save کر دو annotations file بنو جتنا بھی آپ کے پاس data ہے پھر باتیں وہ ہی آ جاتی ہیں کہ جتنا data ہوگا اتنی اچھی prediction ہوگی وغیرہ 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 وہ پھر ساری وہ ہی باتیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ ٹھیک ہو گیا اپنا جا کہتے ہیں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں یہ جو file ہم نے save کی ہے نا میں اس کو read کر کے دکھاتا ہوں آپ کو مطلب کھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ annotations کا one ڈپڑا ہے اب ادھر جو ہم نے file تین process کی ہے نا تو یہ دیکھو یہ کھڑی ہے نا اب مثال بتاؤنا آپ کو یہ پہلی note pad میں اپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ یہ اس image کی width height لکھ ہوئی ہے بس اتنا کچھ یہاں پر save سے اتنا سی نہیں ہوگا ہے نا اب کچھ رسے ہوگا وہ object map ہوا ہے لیکن وہ save نہیں ہوا یہ وہ saving میں issue آگئے کوئی نہیں وہ آپ مطلب میں object map کیا ہے لیکن اسے دوبارہ save نہیں کیا date کرنے کے بعد وہ replace ہوگیا object سے یہ دیکھو اس میں کوئی issue نہیں آتا اس طرح کے نا آپ simply آرام سے map کر سکتے یہ دیکھو یہ object بتا رہا ہے کہ جی آپ نے اس picture میں picture کا نام یہ دیکھو یہاں پر کھڑا ہے یہ file name جو ہے نا یہ کھڑی ہے image ٹھیک ہے folder وہ بتا رہا ہے جی images ہے جو path پڑا ہے وہ دیکھو وہ یہ سارا بتا رہا ہے کہ جی اس پورے path پہ یہ دیکھو یہ image 1299.jpg پڑی ہے اب وہ جو آپ نے ہم نے پوری وہ اس طرح react box بڑا سارا بنا کر کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے اس کا نام plate دیا تھا وہ بتا رہا ہے جی آپ نے ایک object بنیا ہے اس کا آپ نے نام plate رکھا ہے پھر یہ bound box یہ important چیز ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کا جو bound box بنا ہے نا اس کے coordinates کے ہیں وہ کس location پر پڑا ہے وہ یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ coordinates یہ بتا رہے ہیں جی اس میں جو یہ x min y min ہے نا یہ بتا رہا ہے یہ x1 یہ x2 ہے یہ y2 ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے یہ بتا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہمارے پاس location بنی ہے نا وہ ایک جو plane ہوتا ہے جو graph ہوتا ہے ایک image ہوتی ہے اس کے یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک پورا بنا ہونا اس کی جو location کا وہ بن رہا ہے map area بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے جی وہ یہ پڑا ہوا ہے اس ان چاروں numberوں کے درمیان میں پڑا ہے ٹھیک ہے یہ ہم آرام سے python میں read کر کے اپنا کہتے ہیں image کو ٹھیک ہے وہ ان numbers کے دوران مطلب ان numbers کے ذریعے ہم image کو آرام سے crop کر کے خالی plate fetch کر سکتے ہیں وہ کوئی issue نہیں ہے اچھا وہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات اب یہ model میں دیں گے نا تو prediction اب ہم یہی چیز model میں دیں گے یہ ساری چیز model میں نہیں دیں گے دو چیزیں دیں گے ایک یہ image دیں گے image کا نام نہیں دیں گے image کو read کر کے جو اس کا data بنتا نا pixels بنتے ہیں وہ دیں گے ٹھیک ہے پھر اور ایک اور چیز یہ دیں گے کہ ہم نے جو label لینا ہے نا وہ ہے یہ plate اور اس کی location یہ پڑی ہے ٹھیک ہے یہ پڑی ہے اب وہ دیکھے گا اچھا جی یہ plate ہے وہ اس اس جگہ پڑی ہے پھر وہ اور image دیکھے گا اس کی اس طرح کی values دیکھے گا جو یہ چار values ہیں وہ بھی دیکھے گا ہاں یہ بھی plate ہے پھر اگلی image دیکھے گا سیکھتے وقت جب train اور ہوگا پھر دیکھے گا جی یہ اگلی چار یہ values آئیں ہیں اس طرح سیکھتا جائے گا سیکھتا جائے گا اینڈ میں ملا ملوں کیوں کہ جب وہ اتنی ساری images read کر لے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ جی جب میرے پاس image آ رہی ہے تو یہ چار number میں نے کون سے ایسے بنانے ہیں جتر میرا یہ والا plate جو میری مجھے سکھایا گیا جس پر جہاں یہ پڑی ہے وہ یہ اس کو output دے دے گا اب بھی یہی ہو رہا ہے اس طرح وہ سیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جب اس کو کو بھی image آتی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی یہ possible کون سے number ہے جو یہ بن رہے ہیں جس area پہ وہ plate کھڑی ہے وہ ہمیں وہ number دیتا ہے وہ number دیتا ہے اس number کے لحاظ سے پھر ہم آگے اس کو اس کے number اٹھاتے ہیں characters اٹھاتے ہیں مطلب L E A 5312 جو بھی اس کا number ہے بڑا number plate وہ ہم اٹھا رہے ہیں اس طرح سے نا اس اس کا ہم اپنی model میں input دیں گے تین چیزیں ایک image read کرنے کے بعد جو اس کی pixel بن رہے ہیں دوسری چیز اس کا label کیا ہے تیسری چیز یہ چار number کون سے ہے ٹھیک ہے یہ file وہ ہمیں label image خود با خود بنا کر دے گی وہ پھر بنتی جائیں گی بنتی جائیں گی بنتی جائیں گی پھر وہ ہم اس کو read کریں گے read کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ data رکھتا جائے گا پھر اینڈ میں وہ models کو جنریٹ جنریٹر کی ریتھون تھوڑا patch size کے ساتھ میں model کو input دے گا اور وہ اس پر training کرے گا ٹھیک ہے یہ پھر ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جی ہم یہ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ابھی تک نا images کے لیے ٹھیک ہے classification اور object detection یہ دو طریقے ہیں label کرنے کے لیے classification بہت جگہ پر جیود ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے کسی آوڈیوز کو بھی train کرنا ہے یا اگر آپ نے text جیسے ہوتا ہے کوئی text لکھاؤ اس کے اوپر آپ نے کوئی production کرنا ہے تو classification وہاں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے object detection ایک یہیں آ رہتی ہے اپنا کیا کرتے ہیں اسی فیلڈ میں کیا کہتے ہیں image image کے area میں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں